اَن عَبِيْزَلِ لَقَدْ تَرَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلْهِ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَائِ تَائِرٌ إِلَّا زَكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا حضرت عبوزر غفاری حضور کے صحابی فرماتی ہیں کہ سرکار نے ہمیں اس حال میں چھوڑا لَقَدْ تَرَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلْهِ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَائِ تَائِرٌ إِلَّا زَكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا حضرت عبوزر غفاری کہتے ہیں حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے زمین کے کسی گوشے پر سے کوئی پرندہ انہیں کیلئے پر کھولتا حضور ہمیں اس کی بھی خبر دے دیتے لَقَدْ تَرَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلْهِ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَائِ تَائِرٌ إِلَّا زَكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا حضرت عبوزر غفاری کہتے ہیں حضور نے ہم صحابہ کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ اگر حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے زمین پر سے کسی کونے پر سے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر کو کھولتا مصطفیٰ ہمیں اس کی بھی خبر دے دیتے صوفیاء اکرام مثال واقعی دیتے ہیں حقیقت کو بتانے کے لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت لیلہ را خلیفہ کانتوئی کس تو شد مدیون پریشان و غوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خامش تو مجنون نیستی دیدہ مجنون گربودے ترہ ہر دعالم بے خطر بودے ترہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلہ مجنون کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا بادشاہ وقت نے لیلہ کو اپنے دربار میں بلایا کہنے لگا خلیفہ وقت بادشاہ وقت لیلہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہنے لگا لیلہ یہ تو ہے جس نے ہمارے شہزادہ کیس کو مجنون بنا دیا از دیگر خوبان تو افزون نیستی اور محبوبوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں لیلہ کہنے لگی گفت خامش تو مجنون نیستی لیلہ کہنے لگی بادشاہ چپ کر دیا تیرے پاس مجنون والی آنکھ نہیں ہے دیدہ مجنون گربودے ترہ ہر دو عالم بے خطر بودے ترہ لیلہ کہنے لگی بادشاہ اگر تیرے پاس مجنون والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو لیلہ کے لیے قربان کر دیتا تو میں کہتا ہوں بلا تشبیح و تمثیل بلا تشبیح و تمثیل ارے منکرو تمہارے پاس داتا علی حجویری والی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس خائدہ مہین الدین چشتی حجویری والی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی والی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس خائدہ لونے محمد چراہی والی آنکھ نہیں ہے اگر تیرے پاس ان اللہ کے ولیوں کی نسبت پانے والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیتا بادشاہ چپ کر جا تیرے پاس مجنو والی آنکھ نہیں ہے بادشاہ وقت نے لیلہ کو اپنے دربار میں بلا کہنے لگا لیلہ تو اور محبوبوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں کیا وجہ ہے ہمارا شہزادہ کیس مجنو بن گیا مولانا روم فرماتے ہیں لیلہ نے کہا گفت خامش تو مجنو نیستی لیلہ نے کہا بادشاہ چپ کر جا تیرے کو مجنو والی آنکھ نہیں اگر تیرے پاس مجنو والی آنکھ ہوتی دونوں عالم تو لیلہ کے لیے قربان کر دیتا تو بلا تشبیح و تمثیل حسن لیلہ کو دیکھنے کے لیے حسن لیلہ کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ کی ضرورت ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے علی کی آنکھ کی ضرورت ہے کسی بلی کی آنکھ کی ضرورت ہے